اس ویڈیو میں ہمارے پاس exercise 1.4 ہے اور question number 4 ہے اور اس میں یہ ہے کہ find the value of unknown in the following matrix equations تو اس میں value of unknown جو ہے اس کو find out کرنا ہے ٹھیک ہے unknown کی ویڈیو ہمارے پاس کیا ہے اس کو پہلے دیکھیں گے تو یہ ہے ہمارے پاس unknown اور یہ ہے اور second جو equation میں ہیں یہ دونوں unknown ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ unknown ہیں ان سب کی ویڈیو انہوں کو نے find out کرنا ہے تو کس طرف find out کر سکتے ہیں جلدی جلدی اس کو solve کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو question number 1 میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر میں part number 1 کو دیکھوں تو ہمارے پاس 1, 4, minus 2 اور 3 ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ایک اور matrix ہے جو کہ ہمارے پاس b اور 2 ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کہ equation کے اس طرف 10 اور a ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس question میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کو multiply کرنا ہے multiply کرنے کے لئے پہلے ہم لوگ column first میں column اور second میں row دیکھتے ہیں کہ کیا برابر ہے یا نہیں first میں column ہے one, two اور یہاں پر row کتنی ہیں one اور two مطلب ہم لوگ اس کو multiply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو multiply کریں گے multiply کرنے کا طریقہ ویسا ہی ہے جو آپ row کو column کے ساتھ multiply کریں گے ٹھیک ہے ابھی one کو ہم لوگ multiply کریں گے b کے ساتھ اور plus کرتے ہیں four کو multiply کرتے ہیں two کے ساتھ اور کیونکہ یہ second row ہے تو اس کو second row میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آئیں گے minus two multiply by ہمارے پاس کیا ہے b ہے اور plus ہے اور three multiply by ہے three multiply by two ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا left hand side اور right hand side میں ہمارے پاس 10 اور a ہی ہے سیمپل اور b کیا کرتے ہیں equation کے اس طرف دیکھتے ہیں ان دونوں کو multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا one multiply by b جو برابر ہوگا ہمارے پاس b کے ٹھیک ہے اور four multiply by two eight ہوگا plus eight اور یہاں پر آئے گا minus two b minus two b اور plus ہمارے پاس کیا آئے گا six اور یہ ایک equation کے اس طرف اور یہاں پر جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس ten ہے اور a ہے ٹھیک ہے اب یہ combination ہیں دونوں سیم ہیں مطلب کس طرح سیم ہیں یہ دونوں ایک element ہے کیونکہ plus ہو رہا ہے اور یہ برابر ہوگا اس element کے کیونکہ جو matrices ہیں برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ first element first element کے برابر second element second element کے برابر ہی ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی check کرتے ہیں دو equation ہمارے پاس بند رہا ہیں ایک ہمارے پاس b plus eight ہے b plus eight which is equal to ten ہے ٹھیک ہے which is equal to ten ہے اور یہ ایک equation ہے اس میں ہم لوگ value of b کو find out کریں گے اور second جو equation ہیں ہمارے پاس کیا ہے minus two b اور plus six ہے جو کے برابر ہے کسیس کے a کے برابر ہے ٹھیک ہے a کے برابر ہے تو یہ دو equation ہیں equation number one ہے اور equation number two ہے ابھی ان دونوں میں سے ہم لوگ find out کریں گے a اور b کی value ٹھیک ہے پہلے equation number one کو check کرتے ہیں equation number one میں ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے b ہے plus ہمارے پاس b ہے plus ہے plus eight ہیں ہمارے پاس اچھا b ہے plus اچھا اس کو plus eight کرتے ہیں ٹھیک ہے اور which is equal to ten ہیں ٹھیک ہے ten ہیں تو b کو اسی طرف رائے نہیں دیں گے ten بھی اسی طرح رائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ten ہیں اسی طرح رائے گا اور کیا ہوگا minus eight ہوگا تو ten minus آپ کے پاس ten minus eight آپ کے پاس کیا ہوگا final two یہ ہیں b کی value ٹھیک ہے تو equation number two ہے ہمارے پاس equation number two سے ہم لوگ کیا کریں گے find out کریں گے value of b b کی value two ہیں یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے two into two کیونکہ b کی value یہاں سے ہم لوگوں نے find out کیا تو plus six کریں گے which is equal to ہمارے پاس کیا ہے a کے برابر ہے ٹھیک ہے two two is a four minus جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا four آئے گا minus four or plus six which is equal to a اور یہاں پر six میں سے جب four جائے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا a ہمارے پاس ہمارے پاس two رہے گا یہاں پر ٹھیک ہے which is two برابر ہے a کے یا a برابر ہے two کے same مطلب دونوں طرف پرابر ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے پاس کس چیز کی value a کی value جو ہم نے find out کیا ابھی آسانی کے ساتھ ہم لوگ اس طرح find out کر سکتے ہیں a اور b کی value جو equation number question number four part one میں ہیں ٹھیک ہے ابھی اسے ذرا solve کریں گے question number one part question number four part two question number two کو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے آہ اس میں بھی first multiply کریں گے آہ اس matrix کو آہ second matrix کے ساتھ لیکن پہلے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ دو اس کی column اور اس کی row save ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پر column one and two ہے اور row ہمارے پاس one and two ہے مطلب ہم لوگ اس کو multiply کر سکتے ہیں تو easily ہم لوگ اس کو multiply کرتے ہیں اور find out کرتے ہیں ٹھیک ہے تو number two ہے ہمارے پاس first جو ہے one اور three ہیں اور ہمارے پاس جو second ہے c ہے two ہے minus one ہے اور b ہے اور c اور d کی ویڈیو ہم لوگا نہیں find out کرنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو last ہمارے پاس right hand side میں seven اور eleven ہے ٹھیک ہے یہ جز اور یہاں پر کیا کریں گے فی الحال multiply کرتے ہیں row کو column کے ساتھ one multiply by جو one ہیں multiply کرتے ہیں c کے ساتھ اور plus کریں گے three کو multiply کریں گے three کو multiply کریں گے minus one کے ساتھ اور کیونکہ اسی row میں ہیں تو آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے one کو multiply کریں گے two کے ساتھ plus two کے ساتھ اور plus کریں گے three کو multiply کریں گے d کے ساتھ اور یہاں سے ہمارے پاس right hand side میں آتے ہیں جو ہمارے پاس ہے seven اور eleven ٹھیک ہے یہ دو تو یہاں سے پھر چیک کرتے ہیں multiplication پر یہ c آئے گا اور plus ہمارے پاس minus three آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ plus اور three minus one minus three آئے گا اور یہاں پر کیا آئے گا two one two اور plus three d plus three اور d آئے گا ٹھیک ہے تو یہ برابر ہوگا ہمارے پاس seven اور eleven کے ابھی کیا ہے compare کرتے ہیں دونوں کی value ہمارے پاس value کیا ہے کہ c یہ جو first element ہے اس کو first element کے ساتھ اور second element ہے second element مطلب یہ یہاں پر اور یہ ہیں ہمارے پاس یہاں پر ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم لوگ multiply کریں گے اور چیک کرتے ہیں کہ آنسر کس طرح آئے گا تو یہ ہے ہمارے پاس c پلس مائنس مائنس ہوگا ٹھیک ہے میں ڈائریکٹ لیتے ہوں کہ c مائنس 3 is equal to 7 یہ ہمارے پاس first equation ہے اور second equation ہے 2 plus 3 d is equal to 11 ٹھیک ہے یہ ہے second equation تو first equation میں ہم لوگ چیک کرتے ہیں آسانی کے ساتھ اس کو find out کر سکتے ہیں value 3 یہاں پر minus ہے right hand side پہ جائے گا ہمارے پاس plus آئے گا اور 7 plus 3 is equal to 10 جو کہ value ہے ہمارے پاس c کی یہ ہے c کی value equation number 1 سے اور equation number 2 میں ہم لوگ دیکھتے ہیں d کی value 2 ہے ہمارے پاس 2 کو right hand side میں لے جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا 3d is equal to 11 minus 2 تو ہمارے پاس 3d is equal to 11 سے ہم لوگ 2 minus کریں گے تو 9 آئے گا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس d is equal to اچھا اس کی coloring جو ہے change کرتے ہیں 9 آئے گا اور یہاں پر d is equal to 3 multiply ہو رہا ہے یہاں پر آکے ہمارے پاس کیا ہوگا divide ہوگا تو divide ہونے کے بعد finally لے ہمارے پاس کیا ہوگا answer 3 ہی رہے گا ٹھیک ہے مطلب d کی value ہمارے پاس یہاں پر 3 ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ہمارے پاس کیا اس دونوں کی ہمارے پاس value آیا اور یہ دو value ہے کہ c اور d ابھی ہم solve کرتے ہیں equation number equation number 4 equation number 3 ٹھیک ہے part number 3 اور یہ بھی نسبتاً آسان ہی ہیں ہمارے پاس کہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ کیا ہے ہمارے پاس 2 minus 2 ہے ٹھیک ہے ایک row column ہے ایک row matrix ہے اور ایک column matrix ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس کیا ہے 1 ہے p ہے یہ دو value اور وہ برابر ہے کس جس کے 20 اس میں دو column ہے اور اس میں دو row ہے مطلب number of row is number one اور number of column اس میں برابر ہیں دونوں تو اسی وجہ سے ہم تو کیا کر سکتے ہیں multiply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 2 multiply by 1 اور plus minus 2 multiply by کیا ہے p ہے which is equal to 20 تو ابھی کیا کریں گے 2 کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے ہمارے پاس 2 آئے گا اور plus minus ہوگا ٹھیک plus minus minus ہوگا اور minus ہے ہمارے پاس 2 p آئے گا which is equal to کیا ہے 20 کے ہیں ٹھیک 20 کے ہیں یہاں پر آپ confuse نہیں ہونا کیونکہ یہ دو جو value ہیں 2 اور minus 2 p یہ ایک value ہے جب آپ algebraic اس کو solution کریں گے تو اس کے آنسر کچھ نمبر آئے گا کچھ نمبر آئے گا جو کہ ایک ہی value ہوگا تو اسی وجہ سے یہ ایک ہی element ہے ان ساری element کیا کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ 2 کو compare کریں 20 کے ساتھ یہ غلط ہے ٹھیک یہ غلط ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے complete جو equation ہے اس میں 2 آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر لے جانا ہے minus ہوگا minus 2p which is equal to 20 ہے اور minus 2 ہے ٹھیک تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس solution جب آپ کریں گے تو یہ 20 میں سے 18 آئے گا minus 2p is equal to 18 ٹھیک 18 اور p کیا برابر آوگا p is equal to 2 یہاں پر multiply ہو رہا ہے یہاں پر آگے کیا ہوگا divide ہوگا 18 divide by 2 minus یہاں پر ہے اس کو یہاں پر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس p کی value کیا آئے گا 18 کو divide کریں گے تو 9 ٹھیک ہے ہمارے پاس value 9 ہے یہ complete آپ equation کو find out کرتے ہیں کسی بھی آپ کے پاس کسی بھی question ہے 1 اور 2 اور 3 کا کس طرح value find out کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس question میں ہم لوگوں نے سیکھ لیا ہے تو یمین ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی confusion ہے تو آپ comment books میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں